آپ کہیں کہ ہر تیسر آدمی مشرک تیسر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو شرک گیارویں بارویں کرو شرک نیاز کرو شرک اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرک اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شرک اگر کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرک بھائی یہ شرک کی کوئی مشین ہے جس سے مشرک مشرک نکل رہا ہے ناقابل معافی جرم ہے پیر کو سجدہ کرنا تصویروں کو کرنا بلکل کوئی اس کا قائل نہیں غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو بزرگ کے لئے کھانا بنا رہا ہوں بزرگی مجھے ثواب دیں گے بزرگ کو رازی کرنا مقصود ہے یہ شرک ہے یہ غلط یہ مزارات پہ شرک ہو رہا ہے کیوں ہم نے دیکھا کہ آدمی سجدہ کر رہے ہیں قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے the day of judgment میں پتہ چلے گا جو آیات بتوں کے لئے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا یہ کتنا بڑا گناہ تھا نیاز کا تصور کیا ہے اچھے طرح سمجھئے گا بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں نیاز کا تصور کیا ہے پہلے سمجھ لیں کہ نیاز نظر یہ ایک تحفے کا نام ہے جب پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کچھ پیش کرتے تھے لوگ کہتے تھے حضور ایک نیاز آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے کچھ نظر کرنا ہے اس تحفے کو کہتے تھے تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو نیاز اور نظر سے تعبیر کر دیتے ہیں بس یہ ایک تو اس کا مفہوم ہے یہ ہے کیا کوئی کھانا وغیرہ جیسے بناتے ہیں وہ صرف اللہ کے لئے بنے گا کھانا کس کے لئے بنے گا اللہ کے لئے ثواب کون دے گا صرف میرا رب دے گا ولی نہیں دے گا نہ ہم ولی کے لئے کھانا بناتے ہیں نہ ولی ثواب دے گا ثواب صرف میرا رب دینے والا وہی دے گا وہی قبول کرتا ہے وہی رد کرتا ہے میرا رب کی مردی ہمیں یقین ہوتا ہے حسنِ ذن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اس کے بدلے میں ثواب دے گا وہ ہم پھر بدر کو عیسال کر دیتے ہیں بھیج دیتے ہیں وہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت نہ ہوتا تو ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر سکتے دینی معاملات نبی کریم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی ہے کہ اپنے والدین کے لئے آپ ثواب جاریہ کریں ان کو ثواب عیسال کریں کثیر حدیثیں موجود ہیں تو یہ تصور آیا کہ جی کھانا بنائیں اللہ کے لئے اللہ ہی ثواب دے گا خوشنِ ذن ہے کہ ثواب ملا ہوگا وہ ثواب خلا مدرگ کو پیش کر دیا اب چونکہ ثواب ایک تحفے کے طور پر پیش کر رہے تو اس کو پھر ہم نیاز سے تعبیل کر دیں میں سوال کرتا ہوں اس میں غلط کیا یہ بتائیں اگر سے یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خاجہ صاحب کی نیاز تو آپ نے اس کھانے پر غیراللہ کا نام لے دیا اس لئے غلط ہے تو پھر قربانی کے جانور کے بارے میں میرا خوشن ہے آپ اپنا قربانی کے جانور لاتے ہیں آپ کا نام ہے محمد اکرم اور کوئی پوچھے کس کا جانور ہے جی آپ کہیں اللہ کا ہے کیونکہ غیراللہ کا نام لے تو تو حرام ہو جائے گا جب آپ شادی کا کھانا کھلاتے ہیں ولیمہ کا کیا کہتے ہیں کس کا ولیمہ ہے بھئی کس کا کھانا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں جی وہ چودری صاحب کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ نے اس کھانے پر غیراللہ کا نام لے دیا نہیں لے دیا یہ بھی حرام ہونا چاہیے اگر صرف نام غیراللہ کا لینے سے چیز حرام ہو جاتی تو بھائی پھر تو ہر چیز حرام ہو جائے گی ماذا اللہ سبحانہ اللہ ایک عالم نے لکھا میں نہیں کہہ رہا ایک عالم نے لکھا کہ اگر بیوی کے بارے میں پوچھیں کس کی بیوی ہے تو کیا بولیں گے ماذا اللہ کہیں گے اللہ کی بیوی ہے یہ بولیں گے تو شرک ہو جائے گا کافر ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ صحیح صاحب کی بیوی ہے تو غیراللہ کا نام لے لی حرام ہو گئی تو یہ ایک جہالت والی بات ہے جی کیونکہ آپ نے اس کو منصوب کر دیا غیراللہ کی طرح حرام ہو گئی بھائی یار اگر غیراللہ کی طرح منصوب کرنے سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سب معاملہ خرام ہو جاتا ہے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے تصور غلط تصور یہ ہوگا کوئی کہے کہ میں تو ایک ایک بزرک کے لیے کھانا بنا رہا ہوں بزرک یہ مجھے ثواب دیں گے بزرک کو رازی کرنا مقصود ہے یہ شرک ہے یہ غلط ہے شرک سے ہم اللہ کی پناہ مانتے ہیں تو شرک کے قطعہ کمہ کے لیے ہم کافی ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کسی غیر کے ضرورت نہیں ہے ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ شرک میں مقتلہ نہیں ہونے جائیں لیکن جو غیر شرک کو شرک کہے اسے بھی پیار سے سمجھائیں گے کہ شرک تمہاری طرف ہی لوٹ کر آئے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا احل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے علم نے فرمایا اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے سمیہنی آئے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اب میں تو نیاز کا قائل ہوں اور ہی ہزارہ امام نیاز کے قائل ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نیاز شرک ہے پھر مشرک کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں یہ بڑی حیرت انگیز بات اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے جو مشرک امام بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بتائیں اسے مشرک سمجھا گے نہیں سمجھا آپ کے نجلے پہ مشرک ہے اگر مشرک آپ نے نہیں سمجھا تو پھر مشرک کو غیر مشرک کہنا اس کا مطلب اس کے عقیدہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گئے کام سے مطلب کسی ہندو کو بولیں اس کے عقیدے بلکل ٹھیک ہیں اس کی پیچھے نماز پڑھ لو کافر اس لائیں گے نہیں ہو جائیں گے تو اگر ایک مشرک امام آپ خود کہہ رہے ہیں یہ شرک کرتا ہے تو مشرک ہوا مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت کرتا ہے آپ اسے مشرک نے سمجھ رہے ہیں غیر مشرک سمجھ رہے ہیں تو مشرک کو غیر مشرک کہنا خود ایک شرک ہے خود کفر ہے گیاب کام سے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مشرک تو ہے لیکن نماز پڑھنا جائز ہے تب بھی کافر ہو جائیں گے اور اگر آپ کہیں نہیں ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں مشرک نے تب بھی کافر ہو جائیں گے بتاؤ بھاگو گے کہاں کون سے راستے سے بھاگو گے نہیں کریں یہ غلط حرکتیں جو مشرک نہیں ہیں اسے خامخا مشرک مت کہیں ورنہ اپنی زندگی آپ کی عذاب میں آئی عظمنا بات آگئی تو سمجھاتا یہ مذہرات کے شرک ہو رہا ہے کیوں ہم نے دیکھا ایک آدمی سجدہ کر رہے ہیں قبروں کا سجدہ کر رہے ہیں بھائی قبروں کو اگر کوئی سجدہ کر بھی رہا ہو اس سے مشرک کیسے ہو جائے گا یہ بتاؤ سجدہ کی تو دو قسمیں ہیں ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے ایک سجدہ تعظیمی ایک سجدہ عبادت جو مخلوق کو کرتے ہیں اس کو لے لے چلے اگر آپ کسی کو معبود سمجھ کے سجدہ کریں تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا اس کا کرنے والا قافر اور مشرک ہو جائے گا اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی کسی کو عظمت والا سمجھ کے اس کے سامنے جھکنا جیسے پیر کو سمجھ لیا مزار کو سمجھ لیا یا پہلی شریعتوں میں دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں حرام ہے لیکن کفر نہیں اب ایک آدمی مزار پر جھکا ہوا ہے صاحب مزار کے سامنے آپ کہتے ہیں دیکھو مشرق ہو گیا یہ بھئی کیسے مشرق ہو گیا ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ماننا شرق ہے کفر ہے نبی کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے نبی کو کیا پتا دل کے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کس نیت سے سجدہ کر رہا ہے اس نے شرقی نیت سے سجدہ کیا ہے یعنی معبوب سمجھ کے کیا ہے یا اس نے قابل تازیر سمجھ کے کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ دونوں کے احکام علیدہ ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو کافر ہو جائیں گے علم غیب کا دعویٰ کی اور کہا آپ چاہے پتا نہ ہو پھر بھی جھکا ہوا ہے اس لئے مشرق کہیں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پوری مسجد والے لئے مشرق ہے آپ سب مشرق ہیں اور ابھی شرق کریں گے آپ وہ کیسے میں دیوار کو سجدہ کروں گا میں گیا پہلی صاحب مجھے سجدہ کرے گی کیونکہ میرے پیچھے جھکے ہوئے آپ آپ بھی گئے دوسرے صاحب بھی گئی تیسے صاحب چوہر ایک دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ جواب میں ارے مفتی صاحب سامنے جھکے ہوئے لیکن نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا یہی تو جواب دے رہے ہیں کہ اصل نیت کا اعتبار ہے جھکنے کا اعتبار نہیں ہے آپ بھی تو جھکے ہوئے غیر اللہ کے سامنے کیسے کافر و مشرق ہو جائیں گے جب تک کہ آپ کی نیت درست ہے اس کا مطلب ہے اگر کوئی صاحب قبر کو سجدہ کرے گا تو سب سے پہلے نیت پوچھیں گے بتا تو اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے یا قابل تعظیم اگر معبود سمجھ کے کرے تو کافر و مشرق اور اگر کہتا ہے کہ میں تو قابل تعظیم سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے یہ شرک تو نہیں ہے کفر تو نہیں ہے لیکن تم گناہ گار ہو یہ حرام کام کیا ہے تم نے اب اس کا مطلب یہ ہے اگر اس نے سجدہ تعظیمی کیا ہے تو کفر نہیں اور آپ کہہ رہے یہ کافر و مشرق ہے پھر حدیث سن لیئے نبی کریم نے فرمایا جو کسی غیر کافر کو کافر کہے جو کفر کا اہل نہ ہو تو کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آتا ہے اب آپ بتائیں میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی کو بھی پکڑیں گے نا مزار پر جو بالکل گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے اور آپ اس سے کہیں گے بتا تو نے بھی سجدہ کیا تھا صاحب مزار کو کیا اس کو خدا سمجھتا ہے وہ کہا اللہ حول والا قوت وہی اللہ کے ولی تھے میں تو تعظیم کر رہا تھا یہی کہے گا وہ کوئی کسی مسلمان سے آپ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ خدا سمجھتے سجدہ کر دیں کسی کو لیکن آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ غیر مشرق کو مشرق ضرور قرار دینا تو اب بتائیں قصوروار کون ہے جو سجدہ کر رہا ہے میں کہتا ہوں وہ بھی قصوروار ہے لیکن اس سے بڑھ کر قصوروار وہ ہے جو اس کو مشرق کہہ رہا ہے حل کا ہاتھ رکھیے پیہار سے سمجھائیے یہ کوئی ناقابل معافی جرم ہے پیر کو سجدہ کرنا تصویروں کو کرنا بلکہ کوئی اس کا قائل نہیں یہ غلط ہے اس کو روکنا چاہیے لیکن روکنے کا یہ جو آپ نے انداز اٹھایا ہوا ہے یہ ڈنڈا اٹھایا بول بول صحیح بول ورنہ مشرق کہوں گا تو جب ماروں گا ترے سر پر ڈنڈا اس طرح آپ کے نبی نے بھی کبھی نہیں کیا جو حقیقی مشرق تھے شرق کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی نہیں کیا آپ کے نبی نے پیار سے سمجھایا ہے محبت سے سمجھایا ہے ان کو ان کی برین واشنگ کی ہے سلولی سلولی آہستہ آہستہ وہ پکے مسلمان ہوئے آپ ڈنڈا اٹھا کے غیر مشرق کو مشرق مشرق کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے شرق کو ختم کر دیں گے میں آپ کو صحیح دی سنا دیتا ہوں آپ کے نبی نے اشارت فرمایا مجھے اپنی امت پر شرق کا خوف نہیں ہے مجھے اپنی امت پر اب شرق کا خوف نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا ان کی طرف تیزے سے آئے گی اور یہ دنیا میں مجھول ہو جائے ایک روایت میں سرکار نے فرمایا شیطان میری امت کو شرق میں مبتلہ کرنے سے مایوس ہو چکا ہے آپ کے نبی غیبی خبریں دیں کہ میری امت شرق نہیں کرے گی آپ کہیں کہ ہر تیسر آدمی مشرق تیسر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو شرق گیارویں بارویں کرو شرق نیاز کرو شرق اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ شرق اگر آپ مزار پہ چلے جائیں شرق اگر آپ کوئی مزار کو سجدہ کر دے حرام ضرور ہے لیکن وہ بھی شرق بھائی یہ یہ شرق کی کوئی مشین ہے جس سے مشرق مشرق نکل رہا ہے مشرق 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 صرف اپنے ہم مشرق نہیں باقی سارے مشرق ایسی بیدت 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 کر رہا ہے ارے بھائی خدا کا خوف کر رہا ٹائم نہیں ہے ورنہ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے کہ جو دوسروں کو بیدتی کہہ رہا ہوتا ہے یہ بیدت کر رہے ہیں بیدت سب سے بڑا بیدتی ہے سب سے بڑی بیدتی ہے کہ ایک مسلمان کو جو بیدت نہ کر رہا اس کو بیدتی کہنا سب سے بڑی بیدت ہے اور ایک اور بڑی بیدت بتاؤں مسلمان کو مشرک کہنا سب سے بڑی بیدت کبھی نبی کریم نے مسلمان کو مشرک کہا صحابہ کرام نے کہا اس کا حکم دیا قرون سلاسہ میں جاری تھا نہیں اب جاری ہے ہر مسلمان کو مشرک کہو سب سے بڑی بیدت یہ ہے تو اس لیے خدارہ حل کا ہاتھ رکھی چیز کو سمجھئے اگر سمجھ میں نہیں آتا ہم سے ملی قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آیات آپ پیش کرتے ہیں میں ایک دفعہ آپ کو گزارش کرتا ہوں ذرا موتبر تفسیر پڑھ لیں جو بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں آپ وہ ولیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں وہ آج کے مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئیں وہ تو کفار کے لیے آیات آئی ہیں وہ تو بتوں کے لیے آئی ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں اس سے مراد نبی ہیں ان سے مراد ولی ہیں ان سے مراد صحابہ ہے اور یہ مشرکین جو یہاں بیان ہوئے ہیں ان سے مراد وہ ہیں جو آج کل یہ کر رہے ہیں یہ قرآن میں تحریف ہے بہت بڑی وہ تو قرآن چودہ سو سال پہلے نازل ہوا یہ تمام کام کرنے والے موجود تھے جو آج آپ کے دور میں جاری اور ساری ہیں گیارویں ہوتی تھی اس زمانے میں بارویں اس طرح منعی جاتی تھی اس زمانے میں مزارات تھے کہ اس پر حاضری دیتے لوگ چادریں چڑھاتے نہیں تھے نا تو وہ آیات ان کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں وہ تو اس زمانے کے کافروں کے بارے میں تھی وہ بتوں کے بارے میں تھی دیکھو اس میں یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اب تم مزار پر کیا لینے جاتے ہو اللہ نے تو فرمایا مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تو کیا یہ صاحب مزار کے بارے میں مکھی نہیں اڑا سکتے یہ تو بتوں کے بارے میں تھا یہ تو بتوں کے بارے میں لکھاتا ہے یہ بت تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تم کفار ان سے کیوں استمداد کرتے ہو کیوں مدد طلب کرتے ہو اب دیکھیں کہاں بت کے بارے میں اور کافر کے بارے میں یہ مزار والے دیکھو یہ مکھی بھی نوڑا سکتے داتا صاحب تو اپنے مزار سے مکھی نوڑا سکتے یہ بیان ہوا اور تم جا کے انہیں سے مانگ رہے ہو ان پر چسمہ کر دی یہ بڑی تحریف ہے کہ نہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جو چیز کافر اور بتوں کے لئے نازل ہوئی اس سے مراد نبی ولی صحابہ اور عام مسلمانوں کو لیا جائے لیکن مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایمان پروف ہے یہ کچھ بھی کرتے رہے مسلمان کو کافر کہتے رہے غیر شر کو شر کہتے رہے غیر بیدت کو بیدت کہتے رہے ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کامل سولیڈ مسلمان ہے انہی کے لئے تو جنت ہے انہی کے لئے تو عذابات قبر سے نجات ہے انہی کے لئے تو ہورے بڑی بڑی آنکھیں ہوں آپ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے یہ تو میدانِ مہاشر میں پتا چلے گا کہ نبی سے محبت کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے عشاقوں اور صحیح العقیدہ لوگوں کو کافر اور مشرق اور بجتی کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ میدانِ مہاشر بتائے گا The day of judgment میں پتا چلے گا کہ جی زیرہ شرک و شرک کہنا کتنا بڑا آپ نے عظیم گناہ کیا تھا جو آیات بتوں کے لئے تھی آپ نے اس کو نبیوں پہ اور صحابہ پہ چسپا کیا یہ کتنا بڑا گناہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر بخاری کی روایت ہے یہ میں نے اپنی کتاب قرب الہی میں چپٹر ڈالا ہے ضرور پڑھئے گا بہت فائدہ دے گا آپ کو آپ فرماتے ہیں کہ شر ناسوں ہیں زب سے زیادہ شریر لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے بتوں کی آیات کو مسلمانوں پہ چسپا کیا یہ بہت بڑی تحریف ہے اس لئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا مواحد اور توہیدی ماں سمجھیں بعض اوقات توہید شرکیہ بھی ہوتی ہے شیطان کی توہید شرکیہ توہید تھی اس نے اللہ کو واحد مانا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرک تو نہیں کر رہا تھا نا اللہ کو ایک مان رہا تھا اس کا وجود مان رہا تھا لیکن اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو قیامت تک کے لئے کافر ہو گیا یہ جو ہم آج کل تعظیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور اس کی آڑ میں نبیوں کی توہین کرو صحابہ کی کرو اولیاء ازام کی کرو مسلمانوں کو کافر و مشرق قرار دو تمہیں انام ملے گا انجام وہ ہوگا جو شیطان کا انجام ہوا تھا یہ وہ توہیدی تھا بہت بڑا توہیدی لیکن نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اراندہ درگا ہوا ڈڑیئے میں بھی ڈڑوں اپنے ایمان کے بارے میں آپ بھی خوف زد رہیے اس روش کو چھوڑیے یہ تباہ کرے گی پہلے دین سیکھیں صحیح طرح قرآن کو پڑھیں تفسیر کے ساتھ اور آج کل کے کسی مولوی صاحب کی تفسیر نہیں جنہوں نے میں نے ایسی تفسیر دیکھی ہیں مشرقوں کے بارے میں آئے تھے نیچے لکھتے ہیں دیکھا یہ سب پیروں فقیروں مظہرات والوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ارے بھائی خدا کا خوف کرو لوگوں کو گمرہ کر دیا آپ نے ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیا آپ نے یہ غلط ہے ایسی تفسیر نہ پڑھیں ایرابک تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں ان سے آپ لیجئے جو اکابری نے لکھا ہے طواب الصاف کیلئے پتہ چلے گا انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے یہ آیت گتوں کے لئے ہیں یہ کفار کے لئے ہیں مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدلللہ ربا